فیصلہ ہے میرے خیال سے سکول ایڈگیشن کی طرف سے جو پریویٹ سکول ایڈگیشن کی جو اسوسیشن ہے آئے روز وہ اس پہ پرس کانفرنز کر رہے ہیں پیز بھی لے گی تب تک ہم بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں میرے خیال سے آپ سکول فیصلہ ہے ان کے حوالے سے کیونکہ کشمیر اکنامک آلائنس کو فرض بنتا ہر ایک سائیڈ پہ ہمیں نظر ڈالنی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہاں کی اکنامی ساؤنڈ ہونی چاہے یہ زمداری ہے کشمیر اکنامک آلائنس کی لہذا کر کے جتنے بھی پیرنٹ سے کشمیر میں میکسیمم مسیج ہے آئے ہمیں ویٹس اپ پر اس پہ آپ بات کیجئے کیونکہ آئے روز ہمیں سکول والے پریشر کر رہے ہیں فیس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں اگر فیس نہیں پھر پڑھائی بھی نہیں میرے خیال سے افسوس کن فیصلہ ہے پرائیوٹ سکول ایڈگیشن کی طرف سے فیس نہیں تو پڑھائی نہیں یہاں کے بچوں کو میں ایک خیال سے سراصل جاتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جاتی ہے ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کشمیر اکنامک آلائنس کی طرف سے آپ کے وسادت سے ہم پریورٹ سکول ایڈگیشن سنٹرو کو یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ دو مہنے ہو گئے میرے خیال سے اب تک دو ہزار اکیس کا جو لاغ رہا ہے کووڈ کے حوالے سے دو مہنے کا فیس پورا معاف ہونا چاہے آپ لوگوں کے پاس کوئی جواز اتنی ہے فیس لینے کی کیونکہ دو مہنے بچے گھر میں رہے کوئی ایڈگیشن بچوں نے حاصل نہیں کیا ہے ہر اہی بات اب ان کو ٹیس روک کو تنکھا دینا ہے ان کی کیپسٹی اتنی ہے پریورٹ سکول والوں کی دیئے وہ فیس دے سکتا ہے ٹیس روک کو بھی وہ پے کر سکتا ہے تنکھا ڈرائیورو کو بھی وہ تنکھا دے سکتا ہے ٹیس روک کو بھی میرے خیال سے اتنے گریب لوگ وہ نہیں ہیں پریورٹ سکول والے ان کے پاس بہت پینسہ ہے اچھا پینسہ کمایا پیرنٹ کے پاس کم از کم پسلے تیس چار چالیس سالوں سے اگر اس وقت ہمارا پیرنٹ اس ہمارا بچہ اس وقت پریشانی میں ہے فیس کے حوالے سے آج ان کو آگے آنا چاہے آج ان کو وہ فیس ماف کرنا چاہے تاکہ آگے پھر ہمارا بچہ ایڈکیشن حاصل کر سکیں گا کیونکہ وہ ڈسٹورب نہیں ہوگا ایڈکیشن کے حوالے سے اگر ان لوگوں نے ان کو پریشر کیا ہے فیس کے حوالے سے میرے خیال سے ہمارا بچہ بھی ڈسٹورب ہوگا ہمارا جو پیرنٹ سے وہ بھی بچارہ ڈسٹورب ہوگا فیس آرینج کرنے میں میرے خیال سے اس کی پڑھائی پہ دان نہیں رہے گا ہمارے بچوں کو اس کی ایڈکیشن خراب ہو جائے گی اس کی وجہ سے لہذا کر کے کوئی جوازت نہیں ہے نہ پریورٹ سکول ایڈکیشن سنٹرو کو نہ ان کی اسوسیشنوں کو فیس کے حوالے سے ہزار بیس میں جو کوویڈ لاغ ڈاؤن ہوا وہ لنگ تھی لاغ ڈاؤن تھا میرے خیال سے چار پانچ مینے وہ لاغ ڈاؤن رہا اس ٹائم کا کمیشنر ایڈکیشن جو تھا ازگرہ حسن سامون صاحب تھا اس ٹائم اس نے اچھا فیصلہ لیا تھا اس ٹائم پچاس پرسن فیس پے کر سکتا ہے یہاں کا پیرنٹس اس کے ساتھ جاتی ہے اگر اس کو پورا فیس لیا جائے گا مگر میرے خیال سے سرکار نے وہ فیصلہ لیا تھا اس کی کیا وجوہات ہوئی اس کے بعد میرے خیال سے سرکار نے وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں کیا اس کے آپ کے وسادت سے میں الگ سرکار کو کہنا چاہتا ہوں اسی پیٹرن پر سرکار کو فیصلہ لینا چاہے ایک آڈر سرکلیٹ ہونا چاہے الگ سرکار کی طرف سے جتنے بھی ٹائم میں ہمارا بچہ اس نے ایڈکیشن حاصل نہیں کی پسلے دو مہنوں سے پیس ماف ہونا چاہے پریورٹ سکول جتنے بھی ایڈکیشن سینٹر ہے ہمارے یہ آڈر ان کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا چاہے یہ گراؤن پر آڈر ایگزیسٹ ہونا چاہے میرے خیال سے تبھی یہ سکول والے بھی پریشر میں آئے گے ان کی جو ایسوسیشنیں وہ بھی پریشر میں آئے گے میرے خیال سے پھر یہ سوچ بچار کر کے اس پیس کو دو مہنے تک ماف کر سکتے ہیں اگر سرکار نے لانتو لال بردہ اس میں سرکار نے کوئی فیصلہ نہیں لیا میرے خیال سے ہمارے پیرنٹس بھی پریشان ہو جائے گے ہمارے سکول کے بچے بھی پریشان ہو جائے گے وہ ایڈکیشن حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا کر کے سرکار کی ذمواری بنتی ہے سرکار کو اس چیز میں انٹرفیر کرنا چاہے یہ یہاں کے بچوں کی ڈیمانڈ ہیں یہ یہاں کی پیرنٹسوں کی ڈیمانڈ ہیں یہ کشمی رکنامک الانس کی ڈیمانڈ ہیں میرے خیال سے اچھا پینسہ کمارا ہے اچھا خاصا پینسہ کمارا ہے یہاں کے جو پریوٹ سکول ایڈکیشن سینٹر ہے ہم بھی مانیٹر کر رہے ہیں اس چیز کو اچھا پینسہ ہے ان کے پاس میرے خیال سے دو سال میں وہ سکول والے کھالی نہیں ہوگے میرے خیال سے اگر وہ دو مینے بچوں کو یہ فیس چھوڑ سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی فرق نہیں ان کے اوپر پڑ جائے گی اتنا پینسہ ان کے پاس ان لوگوں نے چالیس سال کمایا ہمارے پیرنسٹر کو ہمارے بچوں کو ایڈکیشن دے کر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ان لوگوں نے مفتوہ پینسہ لیا ان لوگوں نے بھی محنت کیا ان کے ٹیشلوں نے محنت کیا ان کے مالکوں نے محنت کیا اور اس کے بعد وہ ساؤنڈ ہوئے میں ایک خیال سے اگر وہ دو مینہ ماف کرے گے بھی پیرنٹس کو ہمارے سکول کے بچوں کو میرے خیال سے اس سے وہ گریب نہیں ہو جائے گے میرے خیال سے کوئی بڑا لاجک نہیں ہے اس سٹرانگ لاجک نہیں ان کے طرف سے جو ان کی ایسوسیشن یا پرائیوٹ سکول ایڈکیشن کے جو مالکان صاحبان ہیں ان کے طرف سے یہ صحیح لاجک نہیں ہے پینسہ ہے ان کے پاس ان کے پاس کپسٹی ہے وہ یہ چیز برداش کر سکتے ہیں راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سرینگر offers کوٹنگ پور 1112 آلسن کامرس all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایکسیلنس پرے پورا سرینگر call on 96228833 94698833